نمازکار دوستو سواغت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سام کلاس سٹڈی میں آج کی اس ویڈیو میں اتر پردیس پولیس پریچھا میں پوچھے جانے والی ہندی کے سینتیس اتی مہتپونڈ پشنوں کا پریٹس سیٹ لے کر کے آیا ہوں جو آنے والے یوپی پولیس پریچھا کے لیے اتیاند مہتپونڈ اور رامبال پریٹس سیٹ ہے اگر آپ سوی لوگ دن رات مہنت کر کے اپنے ایکجام یوپی پولیس ایکجام کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ سوی لوگ ہمارے ان سہنتے پرشنوں کے پریٹس سیٹ میں آپ کو کم سے کم پچھے پرشن کا سکور تو کرنا ہی ہے اگر آپ پچھے پرشن سے بھی کم سکور کر پا رہے ہیں تو آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں اپنا قیمتی سمایاب برباد کر رہے ہیں ابھی آپ کو اور مہنت کرنے کی ضرورت ہے تو آپ لگتار ہمارے چینل کے ساتھ ڈیلے پریٹس سیٹ لگاتے رہیے گا جس سے آپ اچھا سکور کر کے آؤں گے یہ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے تو پریٹس سیٹ پورا کریے گا پریٹس سیٹ پورا کرنے کے بعد آپ کو آپ کے تیاری پتہ لگ جائے کہ آپ کے تیاری کیسے ہوئی ہے پریٹس سیٹ پسند آتا ہے تو ویڈیو کو آپ لائک کر دیجئے گا چینل کو آپ نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو آپ جرور سسکرائب کر لیجئے گا اور اس پریٹس سیٹ کو آپ اپنے ساوی چھوٹے بھائیو میں نے پاس جرور سیئر کر دینا جس سے وہ بھی لوگ اس پریٹس سیٹ کو لگائیں اور ان لوگوں کو اپنے تیاری کا پتہ لگ جائے کہ ان کے تیاری یو پی پلیس پریچہ کے لیے کتنی ہوئی ہے تو اس سے پہلے میں ہندی کے دو سو اٹھائس پریٹس سیٹ اپلوڈ کر چکا ہوں ابھی تک آپ نے وہ نہیں دیکھیں تو سارے پریٹس سیٹ آپ کو پلیلسٹوں مل جائیں گے جا کر کہ آپ سارے پریٹس سیٹ کو لگا لیجئے گا جس سے آپ کو آپ کی تیاری کپتہ چل جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا پریٹس سیٹ نمبر دو سو اٹھائس تو پہلا پیس نے آپ کے سامنے کے صحیح بکلپ کا چین کریں جو باکیانسوں کے لیے ایک سبد ہے جو سب کچھ جانتا ہو تو اس کے لیے ایک سبد کونسا ہو جائے گا جو سب کچھ جانتا ہو تو اس کے لیے ایک سبد ہو جائے گا سرباگ کیا سرباگ ہو جائے گا جو سب کچھ جانتا ہو سرباگ کہتے ہیں اسے آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نم لکھت پریس میں چار بکلپوں میں سے صحیح بکلپ کا چین کریں جو ریکھان کے سبد کے لیے اچھت بکلپ ہے بوڑے ماتا پتا کا ایک ماتر سہارہ ان کا بیٹا ہی تھا تو اس کے لئے ایک ماتر سہارہ میں آپ کو بتانا ہی اس کے لئے بتائی گا ریکھانگر صد میں آپ کو بتا دیتے ہوں کہ اس کے لئے آپ کو ریکھانگر صد کونسا ہے تو یہ ہو جائے گا ایک ماتر سہارہ تو اس کے لئے ریکھانگر صد میں آپ کو ایک بکلپ ہو جائے گا اب لنب اوپسن نمبر ب اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس بکلپ کا چین کریں جو دیے گا سبد کا صحیح سمانارتی ہے تو بتائی گا ہیران کا سمانارتی سبد کونسا ہو جائے گا تو کونسا ہو جائے گا ہیران کا سمانارتی تو ہیران کا سمانارتی سبد ہو جائے گا کورنگ کونسا کورنگ ہو جائے گا اوپسن نمبر ا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نمی میں سے کونسا اپنیاز بھاگواتی چرن برما کا ہے بتائی گا ان میں سے کونسا اپنیاز ہے جو بھاگواتی چرن برما کا ہے تو کونسا ہے تو بھاگواتی چرن برما کا اپنیاز چتر لے کا ہے بھولے بسرے چتر ہے ٹیڑے میٹے راستے یہ تینوں جو اپنیاز ہے یہ بھاگواتی چرن برما کے ہیں تو option number D اس کا right answer ہو جائے اس بیکلپ کا چین کریں جو دیے گا ہے سبد کا تدباو روپ ہے اٹھالکہ کا تدباو روپ کیا ہو جائے گا تو اٹھالکہ کا تدباو روپ ہوتا ہے اٹھاری کیا اٹھاری ہوتا ہے option number A اس کا right answer ہو جائے گا نمی میں سے کونسا اپنیاز پریم چندر کا ہے تو بتائی گا ان میں سے کونسا اپنیاز ہے جو پریم چندر کے ہیں منسی پریم چندر کے تو اس میں رنگ بھومی کرم بھومی پرتگیا یہ تینوں اپنیاز ہیں جو منسی پریم چندر کے ہیں یعنی یہ سبھی option number D اس کا right answer ہو جائے گا اس بیکلپ کا چین کریں جو دیے گا ہے باقے میں سربنام کے بھید کا صحیح بیکلپ ہے تو کونسا گھنسیام نے اپنے آپ کارکریم کی پوری تیاری کر لی تو بتائی گا ان میں سے سربنام کا کونسا بھید ہے تو اس میں سربنام کا ہے یہ نجباچک کونسا یہ نجباچک ہے option number D اس کا right answer ہو جائے گا انگلہ پیس نے آپ کے سامنے کی اس بیکلپ کا چین کریں جو بھید کا بھید ہے اس گھر میں میرا دوست رہتا ہے تو بتائی گا یہ کونسا بھید ہے کہ اس گھر میں میرا دوست رہتا ہے تو اس میں بھید ہے سربنامک بھید ہے کونسا اس میں سربنامک بھید ہے option number A اس کا right answer ہو جائے گا نیش پیس نے آپ کے سامنے کی اس بیکلپ کا چین کریں جو دیے گا ہے باپکوں میں کریا کے بھید بالا صحیح بیکلپ ہے تو روحان چائے پی کر بیٹھ گیا روحان چائے پی کر بیٹھ گیا تو ان میں کونسی کریا ہے تو اس میں کریا ہے پور بکالک کریا کونسی پور بکالک کریا option number C اس کا right answer ہو جائے گا کس سوار کے اوچارن میں دیرک سوار سے بھی آدھک سامنے لگتا ہے تو کس کے اوچارن میں دیرک سوار سے بھی آدھک سامنے لگتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو پلتو کے اوچارن میں دیرک سوار سے بھی آدھک سامنے لگتا ہے option number D اس کا right answer ہو جائے گا پرتییک سبت کی برتنی کے سبھی برڑوں کو اسی کریم میں الگ الگ دکھانا کیا کہلاتا ہے تو کیا کہلاتا ہے پرتییک سبت کی برتنی کے سبھی برڑوں کو اسی کریم میں الگ الگ دکھانا تو یہ کہلاتا ہے برڑ بچھت کیا برڑ بچھت کیلاتا ہے option number B اس کا right answer ہو جائے گا برڑ مالا میں اسپرس بینجنوں کی سنکھیا کتنی ہے تو کتنی ہے برڑ مالا میں اسپرس بینجنوں کی سنکھیا تو اسپرس بینجن ہے برڑ مالا میں 25 کتنے 25 ہیں option number A اس کا right answer ہو جائے گا سوار A.I. کا اچھاڑن استان کونسا ہے تو کونسا ہے اچھاڑن استان A.I. کا تو ان کا اچھاڑن استان ہے کنٹ تعلب کونسا کنٹ تعلب ہے option number A اس کا right answer ہو جائے گا انگلہ پرس نے آپ کے سامنے کے ہندی سبد کوس میں کا کے بعد کونسا بینجن دکھائی دیتا ہے تو کونسا بینجن آتا ہے ہندی ورڑ مالا میں کا کے بعد یہ آپ کو بتانا ہے تو کونسا آتا ہے کا کے بعد تو کا کے بعد آتا ہے ہندی سبد کوس میں option number D اس کا right answer ہو جائے گا انگلہ پرس نے آپ کے سامنے کی اپنے کاریالہ سے انبھاؤ پرمان پتر لینے کے لیے کسے آبیدن پتر لکھیں گے تو کسے لکھا جائے گا آبیدن پتر یہ آپ کو بتانا ہے تو یہ آبیدن پتر لکھا جائے گا بیاباس تھاپاگ مہود ہے کسے بیاباس تھاپاگ مہود ہے کو option number B اس کا right answer ہو جائے گا انگلہ پرس نے آپ کے سامنے کی دینک ہندوستان میں سمباد آتا کے پتر کے لیے کسے آبیدن پتر لکھیں گے تو کسے آبیدن پتر لکھا جائے گا دینک ہندوستان میں سمباد آتا کے پتر کے لیے تو یہ آبیدن لکھا جائے گا سمبادک مہود ہے کے نام سے کسے سمبادک مہود ہے کے لیے option number C اس کا right answer ہو جائے گا انگلہ آپ کے سامنے کی بھاسہ کی سارتھک لگتھم اکائی کسے مانا جاتا ہے تو کسے مانا جاتا ہے بھاسہ کی سارتھک لگتھم اکائی تو یہ مانا جاتا ہے سبد کو کسے اس سبد کو مانا جاتا ہے option number A اس کا right answer ہو جائے گا گیاندیب کس کی رچنا ہے تو کس کی رچنا ہے گیاندیب یہ آپ کو بتانا ہے تو گیاندیب جو رچنا ہے یہ رچنا ہے سیکھ نبی کی کس کی سیکھ نبی کی یہ رچنا ہے option number C اس کا right answer ہو جائے گا رام چڑکا کی رچنا کس نے کی تو کس نے کی ہے رام چڑکا کی رچنا تو رام چڑکا اس کی رچنا کی ہے کس نے کی راب نے کی ہے option number D اس کا right answer ہو جائے گا جیسنکھا پرسات جی کی پہلی کہانی کونسی تھی تو کونسی تھی جیسنکھا پرسات جی کی پہلی کہانی تو ان کی پہلی کہانی تھی گرام گرام جیسنکھا پرسات جی کی پہلی کہانی تھی option number C اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سیتہ بنوا سے سمبند ایک کاب رچنا کونسی تھی سیتہ بنوا سے سمبند ایک کاب رچنا کونسی تھی تو یہ تھی پرواد پر یہ سیتہ بنوا سے سمبند ایک کاب رچنا ہے option number d اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا صحیح بکلپ کا چین کریں جو سدھ باگ ہے تو آپ کو ان چاروں بکلپوں میں سدھ باگ چھانٹنا ہے تو کونسا باگ سدھ لکھا ہے تو آپ چاروں بکلپ پڑھ لیجئے گا اور بتائیے کونسا سدھ لکھا ہے تو کرپیا میرے پتر پر دھیان دیں یہ سدھ لکھا ہے option number b اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیشٹے آپ کے سامنے کے نیم لکھت پرسن میں چار بکلپوں میں سے دیئے گئے باگ کا صحیح کال بالا بکلپ پہنچانیے یدی میں سماعہ پر اسٹیشن پہنچتا تو میری گاڑی نہ چھوٹ دی تو بتائی گا کہ ان میں سے کونسا کال ہے یدی میں سماعہ پر اسٹیشن پہنچتا تو میری گاڑی نہ چھوٹ دی تو اس میں کونسا کال ہے تو اس میں کال ہے ہی تو ہی تو مد بھوت کال کونسا ہی تو ہی تو مد بھوت کال option number b اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلہ آپ کے سامنے کے نیم لکھت پرسن میں چار بکلپوں میں سے اس بکلپ کا چینل کریں جو پچھ کے بھید کا صحیح بکلپ ہو اب سیما چلنے لگی اب سیما چلنے لگی تو بتائی گا ان میں سے کونسا پچھ کا بھید ہے تو اس میں ہو جائے گا پرگتی گھوٹک پکچ کونسا پرگتی گھوٹک پکچ option number a اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیم لکھت پرسن میں چار بکلپوں میں سے اس بکلپ کا چینل کریں جو برتی کے صحیح بھید کا بکلپ ہو جرہ میری سہائتہ کیجئے تو بتائیے اس کے لئے کیا ہو جائے گا جرہ میری سہائتہ کیجئے تو اس کے لئے ہو جائے گا بدھیارت بدھیارت option number a اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آمیر خسرو کا جنم کہاں ہوا تھا تو کہاں پر ہوا تھا آمیر خسرو کا جنم یہ آپ کو بتانا ہے تو ان کا جنم ہوا تھا ایٹا میں یعنی اریالی لکھی ہے پٹیالی ہونا چاہیئے تھا پٹیالی ایٹا option number b اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کسی اکچھا ریا سبت پر بسیس بل دینے کے لئے چن کا پریوک کیا جاتا ہے تو کس چن کا پریوک کیا جاتا ہے کسی اکچھا ریا سبت پر بسیس بل دینے کے لئے تو اس میں کیا جاتا ہے اکہرہ ادھارن کس کا اکہرہ ادھارن کا option number a اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آنکھ کا پریاباچی سبت ہے بتائیے گا ان میں سے کون سا آنکھ کا پریاباچی نہیں ہے تو کون سا آنکھ کا پریاباچی نہیں ہے یہ بتانا ہے آنکھ کا پریاباچی نہیں ہے یہ سون ہے یہ آنکھ کا پریاباچی نہیں ہے option number d اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تتسم سبت کی پہنچان کیے جیے تو بتائیے گا کون سا سبت ہے جو تتسم ہے تو کون سا ہے تو اس میں جو اشت ہے اشت ہے یہ تتسم سبت ہے option number d اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تدباؤ سبت کی پہنچان کیے جیے تو بتائیے ان میں سے کون سا سبت ہے جو تدباؤ ہے تو کون سا ہے تو اس میں تدباؤ سبت ہے گلنا گلنا یہ تدباؤ سبت ہے option number d اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بلوم سبت کا اچھر کا اچھر کا بلوم سبت کیا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے اچھر کا بلوم سبت ہو جائے گا چھر کون سا چھر کا بلوم سبت ہو جائے گا اچھر option number a اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا these frame میں سماس پہنچان یہ تو بتائے گا کہ دیس پریب میں کون سا سماس ہے کون سا ہے تو دیس پریب میں شماس ہے تطور حسامس تطور حسامس ہے دیس پریب میں آپ اسی نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے اس تیز کا پتی آنے والا ہے تو کیا ہو جائے گا اس کے لئے ایک سبت وہ ہے اسerten جس کا پتی آنے والا ہے تو اس کا ہو جائے گا آگے مستپتی کا option number اے اس کا right answer ہو جائے گا جس کی ایک چھا کی گئی ہو تو اس کے لئے ایک سبت کیا ہوگا جس کی ایک چھا کی گئی ہو تو اس کے لئے ایک سبت دھو جائے گا اس سبت کیا اس سبت option number اے اس کا right answer ہو جائے گا نیشت اور لاشٹ پرس نے آج کے پریٹیس چاہت کا کہ پھیک کر چلایا جانے والا ہتیا تو اسے کیا کہتے ہیں پھیک کر چلایا جانے والا ہتیا تو اسے کہتے ہیں آستر کیا آستر option number اے اس کا right answer ہو جائے گا تو آپ بتائیں کہ آپ نے ہمارے 37 پشنوں کے پریٹیس سیٹ میں کتنے پشنے سائی کی ہیں اور یہ آپ کو پریٹیس سیٹ کیسے لگا پریٹیس سیٹ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو آپ لائک کر دیجئے گا چینل کو آپ نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو آپ جرور سسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں اپنے نیسٹ پریٹیس سیٹ میں تب تک لیے دنباق جہن پیارے ساتھ ہی